جیتوں ناظرین پاکستان کرکٹ ٹیم ایشیا کپ ہار گیا ہے اور بہت سے کرکٹ شائقین فائنل میں ناکامی کی ذمہ دار میڈل آرڈر کو سمجھتی ہے لیکن اگر ہم اس ایشیا کپ میں پاکستان ٹیم کی کیپٹن بابا رازم کی پرفومنس پر نظر ڈالے تو اس ایشیا کپ میں بابا رازم نے نہ تو اچھی کپتانی کی اور نہ ہی اچھی بیٹنگ ایشیا کپ میں بابا رازم نے چھے میچز میں صرف سکسٹی ایٹ رنز بنائے انڈیا کے خلاف بابا رازم دس رنز پر آؤٹ ہوئے ہونگ کونگ کے خلاف نو رنز پر آؤٹ ہوئے اور پھر سپر فور میں بابا رازم آؤٹ آف فارم رہتے ہوئے پہلے میچ میں انڈیا کے خلاف چودہ رنز پر آؤٹ ہوئے جبکہ افغانستان کے خلاف پہلے ہی گین پر آؤٹ ہوئے اور سلنگا کے خلاف تیس رنز بنا سکے اور آخری میچ میں یعنی فائنل میں پانچ رنز بنا سکے اس طرح اس پورے ٹورنمنٹ میں پاکستانی کیپٹن بابا رازم صرف سکس ٹیٹرنز بنا سکے اور اس ٹورنمنٹ میں بابا رازم کی کپٹانی بھی اچھی نہیں رہی بابا رازم کی مسلسل فیلڈرز کے بوجود بھی وہ اوپن کرتے رہے اورینٹ ایڈنٹیڈ بیٹسمن اہیدر علی کو جس نے اپنے پریویس تین میچز میں دونیپ سینچریہ سکور کی تھی اہیدر علی کو اس ایشا کپ میں ایک بھی چانس نہیں ملا جس کی وجہ سے ایشا کپ کی اس فائنل میں پاکستان کی بیٹنگ بری طرف لوگ ہوئی کیونکہ پاکستان کے پاس کوئی بھی ٹیکنیکل پور ہٹر نہیں تھا اور پاکستان ایشا کپ کی فائنل میں ہار گئی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایڈنٹ کے خلاف سیریز میں اہیدر علی کو پاکستان کی ٹیم کی جانب سے اوپن کرنا چاہیے یا نہیں ہمیں اپنی رائے سے کومنٹ بکس میں آگاہ کریں اور کرکٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں و السلام